بسم اللہ الرحمن الرحیم میرب کک میں ویلکم آج ہاں میرب کک میں بنا رہی ہیں سمر کون سیلڈ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چونکہ گرمیاں ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ سیلڈ بغیرہ کھائے جائیں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں سمر کون سیلڈ کی ریسپی تو چلے آئیے بنانا سٹار کرتے ہیں اس مزیدار سے سیلڈ کو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں تقریباً 250 گرام ہے میرے پاس ٹماٹر ہے اور ہاف کا پہنے لیے ہے مائس یعنی مکعی ابلی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس ہے پنیر اس کی جو ریسپی آر ایڈی میں اپروڈ کر چکی ہوں آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے لیے ہیں سیلڈ لیوز سب سے پہلے میں نے ٹماٹر کو اچھی طرح واش کر لیا ہے میں نے چھوٹے سائز والے لیے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والے نہیں ہیں تو آپ دوسرے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح بلکل چھوٹے کیوز میں نے کٹ کے میر اپ کوکنگ کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی فیملی میمبر اور فرینز کے ساتھ بھی اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا ہاں جی میں نے اس طرح جو ٹماٹر تھے سارے کٹ لی ہیں اب میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے مکعی یہ میرے پاس ابلی ہوئی تھی ہاف کاپ اور اس کے بعد سیلڈ کے کچھ لیوز جس کو میں نے واش کر کے اچھی طرح باریک میں نے کٹ لیا ہے اور ہاف کاپی میں نے یہ جو پنیر ہے وہ ایڈ کی ہے اور اب میں اس کی تھوڑی ہم ڈریسنگ تیار کر لیں گے جس میں میں نے اولیوائل ٹو ٹی سپون ایڈ کی ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا لیمن یعنی ہاف ٹی سپون اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں سوز زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چوتھائی چمچ یہ جو ہے بلیک پیپر گرائنڈ کی ہوئی ہے یہ اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون سار کے ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ کے پاس اولیوائل نہیں ہے تو آپ جو بھی آئل یوز کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہاں جی اس کو اچھی طرح مکس کیا اب بس ہم نے اس کی اوپر ڈال دینا ہے اور ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے پنیر کی جو ریسپی ہے میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی یہ میری ہوم ایڈ ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ جو ہے سیلڈ بنتا ہے بس ڈال کے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ اس کو اگر لانچ میں لیتی ہیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اگر آپ نے صرف سیلڈ ہی لیا ہے تو اس سے بھی ایسے لگے گا جیسے آپ کی جو ہمیں بلکل فل ہو گئی ہیں کچھ اور کھانے کی ضرورت میں حسوس نہیں ہوتی ہاں جی اب ہم اس کو سرونگ بول میں ڈالتی ہیں بہت ہی کیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی یہ سیلڈ ہے میں نے کین والی یہ جو مکہی ہے وہ یوز کی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ مکہی کو بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے سیلڈ آپ نے اس ریسپی کو اس گرمیوں میں ضرور ٹرائ کرنا ہے اور مجھ کو اس کا فیڈبیک بھی دینا ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ تھینکس فار واشنگ